سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے ایک حالیہ فیصلے نے ملک کے مذہبی طبقے کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا سمیت مختلف فارمز پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے لیکن اس سب کی وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں الزام لگایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے توہین قرآن کے ایک کیس میں آئین پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے قرآن کی تحریف کرنے والے توہین قرآن کے ملزم کادیانیوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کادیانیوں کو اپنے مذہب کی اشاعت کی بھی مکمل آزادی دے دی جبکہ آئین پاکستان میں کادیانیت کی تشریر پر پابندی ہے اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے دراصل یہ معاملہ توہین قرآن کے ایک کیس کے فیصلے سے اٹھا ہے مبارک احمد ثانی نامی ایک ملزم کے خلاف زلہ چنیوٹ کے مقامی تھانے میں 6 دسمبر 2022 کو ایک ایف آئی آر درچ کرائی گئی جس کے مطابق ملزم کادیانی مذہب کی تفسیر تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے ایف آئی آر کے اندراج کے بعد 7 جنوری 2023 کو ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد 10 جون اور 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشن جج لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی زمانت خارج کر دی گئی جس کے بعد کیس چلا اور پھر 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشن جج لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی زمانت خارج کر دی گئی بعد ازاں یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا جہاں یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسررت حلالی پر مشتمل دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوا طویل سمات کے بعد عدالت نے آئین کی مختلف دفعات اور قرآن کے حوالے دے کر مقدمہ خارج کر دیا اور قرار دیا کہ ملزم پر جو الزامات آئیت کیے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہوتے اور ملزم کو پانچ ہزار روپے کے زمانتی منچلوں کے عوض فوری رہا کرنے کا حکم دیا گیا اس فیصلے میں کہا گیا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے پاکستان کے آئین میں مذہب میں جبر نہ کرنے کے اصول کو بنیادی حق کے طور پر شامل کیا گیا تھا آرٹیکل بیس کے مطابق ہر شہری کو مذہب کی مکمل آزادی ہے اور آئین ہر مذہب اور فرقے کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آرٹیکل باعث کے تحت کسی بھی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اپنے اداروں میں نساب رائج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا آئین میں درج بنیادی حقوق سے انکار نہیں کیا جا سکتا جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر متعلقہ حکام قرآن کریم کی رہنمائی لیتے تو شاید یہ مقدمہ درج ہی نہ ہوتا لیکن بات اگر صرف الزام ثابت نہ ہونے کی ہوتی تو اور بات تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ تاثر گیا ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کی طرح کادیانیوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل اور اس کی تبلیغ کی اجازت ہے جبکہ آئین پاکستان کے مطابق کادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ اپنے باطل مذہب کو اسلام اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے نہ تو وہ مسلمانوں کے شاعر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد علماء نے اس پر بھرپور آواز اٹھائی اس حوالے سے تنظیمات المدارس کے سربراہ اور رویت حلال کمیٹی کے صاحب کا چیئرمین مفتی منیب و رحمان صاحب کا ایک خط منظر عام پر آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ حضور والا آپ عام مقدمات میں بار بار آئین کا حوالہ دیتے ہیں لیکن کادیانیوں کے بارے میں آپ آئین کا بھول جاتے ہیں آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے دوسری آئینی ترمیم کی روشنی میں آپ لوگ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں دیگر غیر مسلم شہریوں کی طرح آپ کو بھی دستوری حقوق حاصل ہوں گے آپ کے فیصلوں اور ریمارکس سے یہ واضح ہوتا ہے آپ دستوری اعتبار سے تیشدہ کو غیر تیشدہ قرار دے رہے ہیں شاعر نے کہا ہے آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہماری اعلی عدالتیں اس طرح کا تاثر دے رہی ہیں گویا ہمارے نظام آئین اور قانون میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں باقی سب کا ہے نوٹ شیر میں شکایت سے مراد توہین عدالت سے لے لیں جبکہ جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کی خلاف درج مقدمہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے اور ہم اس فیصلے کو علیل اعلان مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع سادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس پر پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں بددیانتی پر بھی مبنی ہیں اور ان حوالوں کے جمعانی اور مفہوم تفاصیل بھی متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں صدر جمعیت اہل حدیث علامہ حشام علائی زہیر کا کہنا تھا کہ علماء بورڈ نے قرآن بورڈ نے پاکستان کے آئین نے اس طرح کی کتابوں کے چھاپنے کے پر 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 مندی لگائی اور پرچہ ہوا بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یہ تحریف شدہ قرآن پاک کا ترجمہ بانٹ رہے ہیں وہ جیسے ہوا کیسے ہوا یہ ایک لمبا چھوڑا واقعہ ہے لیکن آپ کو صرف اگاہ کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بلا وجہ ابحام نہ پھلایا جائے یہ جی فلانے کا ایسا ہے فلانے کا ایسا ہے خود گوگل سے کسی بھی سرچ انجن سے سرچ کیجئے 298C اور 295B اس مجرم کے اوپر لگنی چاہیے تھی کہ نہیں تھی لگنی چاہیے اور اگر قادی صاحب نے اس کو ہتم کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وقالہ کا ایک بہت بڑا پینل اس کے اوپر ریویو پیٹیشن میں بھی جا رہا ہے سیاسی وبستگیوں کو اتنا مقدم نہ جانے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جی قائدی فائد عیسیٰ کے حلاف پروپگنڈا پی ٹی آئی کر رہی کیا ہم پی ٹی آئی کے محالف کیا ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے قادی فائد عیسیٰ کے حلاف یہ بات کر رہے ہیں یا کیا علماء آپ کو پتا ہے پاکستان میں علماء کا سارا طبقہ خان کے دور میں اس کا مخالف تھا خود ہمارا مادی آپ کے سامنے ہے تو ہم نے کیوں ان باتوں میں آنا ہمارے لئے سیاسی وبستگی کی کوئی حصیت نہیں کوئی ویلیو نہیں اور آپ کے لئے بھی نہیں ہونی چاہیے بڑی عام فہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا اللہ وسایہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہی ہی اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ قادیانی کفر کے نام قادیانی کفر اسلام کے نام پر اپنی تبلیغ کرے تم نہیں تمہارا باپ بھی اس میں کوئی جسپ نہیں دے سکتا اور ہم اس کا لکاوٹ بنے گی انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید پراچا نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ یہ فیصلہ نہ تو آئین پاکستان کے مطابق ہے نہ قوانین پاکستان کے مطابق ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کا متنازہ فیصلہ کس طریقے سے دیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ پاکستان آئین کی حفاظت کرنے میں اور آئین کی تشریح کرنے میں ناکام رہے ہیں انہیں استیفہ دینا چاہیے آلیان پاکستان کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ پاکستان نے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جس سے یہ جو سو سال کی جدو جہتی اور پچاس سال سے آئین پاکستان میں جو اس کی حیثیت متین ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے آپ پہ اس بات پہ ہم سوال کرتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں جبکہ آئینی حوالے سے ماہر قانون راو عبد الرحیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ تو دو ہزار اکیس میں جو قانون میں تبدیلی آئی ہے جو قانون بنا ہے وہ دو ہزار انیس والے اوفینس پہ کیسے لگو ہو سکتا ہے جو دو ہزار انیس میں میں نے اپلیکیشن دی اس وقت جو ایکٹ تھا وہ قرآن ایکٹ دو ہزار گیارہ اس کے اندر لکھا ہوئے سال بھی لکھا ہوئے فی آر میں دو ہزار گیارہ ٹھیک ہے تو دو ہزار گیارہ میں جو سزا ملتی ہے وہ دے دیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں قانون ایسا نہیں ہے سزا بڑی ہے کوئی نیا قانون نہیں آیا رپیل نہیں ہوا دو ہزار گیارہ میں تین سال سزا ہے وہ تو دیں وہ سٹینڈ کرتا ہے قانون جی کس طرح سے ہمارا میڈیا جھوٹ بول لیتا ہے کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ دو ہزار گیارہ کا مان رہے ہیں تو دو ہزار گیارہ کے قانون کے مطابق آجا ہے بات تو اب کلیر ہو گئی ہے میں صرف ہم جسٹ ٹیکن اپیک کہ ہمارا میڈیا کے ساتھ تک گر سکتا ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دو ہزار اکیس سے پہلے یہ قانون موجود ہی نہیں تھا اس میں صدا کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا تو ایکٹ کس لیے تھا تعریفات کے لیے ایکٹ ہوتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حساس مسئلے پر علماء کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے قانونی نکتہ نظر کو دیکھا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے اور سفارشات کے مطابق فیصلہ کیا جائے